ایک دم سوپر سوفٹ فلفی نرم ملایا موں میں کھل جانے والی ایسی زبردست ٹیسٹی بڈر نان جسے بنانے کے لیے نہ ہی چاہیے دندور اور نہ ہی اون بینہ سوڈے کی یہ بن کر ہو جائے گی تیار اسے آپ کسی بھی کری کے ساتھ انچوائے کر سکتے ہیں تو فرینڈز میں ہوں سوہا آپ دیکھ رہے ہیں سوہا چاویت کوکنگ پور تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنی زیادہ ٹیسٹی نظر آ رہی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے سے بنانا اسے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے تھری کپ میدہ یہاں پر بڑا والا میں نے کپ سے میدہ لیا ہے جو میزرمنٹ کے لیے ہوتا ہے اسے اچھے طریقے سے چھلنی سے چھان لیا ہے میزرمنٹ میں میں آپ کو بتا دوں یہ سکس ہینڈرڈ گرام یعنی چھہ سو گرام ہے تین بڑے شمش یہاں پر ملک پاوڈر لیا ہے یہاں پر دو دو چھمش کر کے میں نے الگ الگ باول میں لے لیا ہے ریفائنڈ آئل آپ یہاں پر کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ییسٹ ییسٹ یہاں پر میں نے ایک اور آدھا سپون لیا ہے اور فرینڈز یہاں پر دو چھمش میں نے فل لے لیا ہے شگر کے یعنی چینی لے لیا ہے یہاں پر میں نے اور یہاں پر ایک چھمش لے لیا ہے سالٹ یعنی نمک فرنڈز یہاں پر ہمیں انہی سب چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ ایک بر اور دیکھ لیں اور یہاں پر ہم باری باری کر کے دو بار ایٹ کریں گے آئل تو فرنڈز یہاں پر میدے کو ہم نے لے لیا ہے اور فرنڈز یہاں ہم دو تیار کر لیں گے سب سے پہلے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے جار اور جار میں ہم یہاں پر کر لیتے ہیں دو تیار تو فرنڈز یہاں پر میدہ لے لیا ہے میں نے چینی ایٹ کر دیا ہے سوٹ ایٹ کر دیا ہے ملک پاورڈر بھی ایٹ کر دیا ہے ییسٹ ایٹ کر دیں گے یعنی جسے ہم کھمبیر کہتے ہیں تو فرنٹس یہاں پر اسے بھی ایٹ کر دیا ہے ہمیں یہاں پر ڈو تیار کرنا ہے آپ چاہیں تو نورمل روٹی کے طرح بھی ڈو تیار کر سکتے ہیں لیکن آپ تو جانتے ہیں ہم کتنے آل سی ہیں تو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے جار اور جار میں ہم سب سے پہلے اس کو مکس کر لیں گے سوکھا ہی اور فرنٹس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک نٹ تک اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے جار میں اور جار کا کیپ اب ہم ریموف کر دیں گے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے آئل جس سے کی اس میں کرسپی پن آئے باہر سے ہمیں اس میں کرسپی پن چاہیے تو اس لئے یہاں پر میں نے ایٹ کر دیا ہے آئل کو اور آئل کے ساتھ یہاں پر میں نے گرم پانی ایٹ کر دیا ہے دو کپ اراؤنڈ دو کب یہاں پر میں نے پانی اٹ کر دیا ہے اس کو ہم سپون کے ہلپ سے اوپر نیچے کر لیتے ہیں پہلے اراؤنڈ سے اس کو اوپر نیچے کر لیں گے فرینڈس مکس نہیں کرنا ہے صرف اوپر نیچے کرنا ہے اس طریقے سے اور فرینڈس کیپ لگا کے پھر سے ہم اس میں چلا لیں گے تو فرینڈس دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جو دو ہے وہ اچھے طریقے سے بننا شروع ہو چکا ہے تو فرینڈس ایک منٹ تک اسے اور ہم چلائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ بس اسی طریقے سے ہم چلاتے چاہیں گے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چاہے گا جب یہ مکس ہو چاہے تو فرینڈس اس میں بعد میں بھی ہم ایڈ کریں گے آئل آئل یہاں پر اس لیے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک دم سوفٹ بن کر تیار ہوں اندر سے ہمیں سوفٹ چاہیے باہر سے ہمیں کرسپی بٹر ناند چاہیے تو فرینڈس ایک سکتے ہیں آپ آئل ایڈ کرنے کے بعد ایک بار اور اسے چلا دیا ہے میں نے اچھے طریقے سے ایک منٹ تک بس اسے اور ایسے رکھیں گے یہ ایک دم اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا دو تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دو ہو گیا ہے تیار اور تیار ہونے کے بعد فرینڈس جو آپ ایک منٹ تک اور چلا رہے ہیں اس سے بہت زیادہ اچھا دو بن کر تیار ہوگا تو فرینڈس اس طریقے سے ہمیں چاہیے تھا تو اسے میں نے چلا لیا ہے دو ہمیں ایسے چاہیے جیسے ہم پراتھے کے لیے بناتے ہیں تو فرنس یہاں پر میں نے لیا ہے ایک بڑا باؤل کیونکہ یہاں پر ابھی ہمارا جو دو ہے وہ اور زیادہ فولے گا تو یہاں پر ہم دو کو نکال لیتے ہیں جار سے تو فرنس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نکال لے رہی ہوں اور اس میں میں نے آئل لگا دیا ہے تاکہ یہ ایک دم چپکے نہ اور اس طریقے سے ہم اس کو دو کی فارم میں مکس کر لیتے ہیں ہم رکھ دیتے ہیں اور فرنس اس کو ہم رکھ دیں گے اب ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فول جائے تو ملتے ہیں ایک گھنٹے بعد تو فرنس دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دو کتنے اچھے طریقے سے فول چکا ہے جیسے ہمیں چاہیے تھا ناند کے لیے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں ہاتھوں کی حلف سے تو فرنس ہاتھ میں لگا لیں گے آئل تاکہ یہ چپ کے نا اور اگر آپ آئل لگا کے کرتے ہیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ایک دم دو کی فارم میں آ جائے گا تو اس طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اٹھا اٹھا کر تو فرنس دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہم نے مکس کر لیا ہے دو کو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں آپ شیف چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو لوئیاں چاہیے تو اس طریقے سے سب سے پہلے ہم یہاں پر سوکھ آٹھا لگا کے اس کو فیلا لیتے ہیں اس طریقے سے اور اس کی ہم کر لیتے ہیں کٹنگ تو فرنس لوئیاں آپ اپنے حساب سے چھوٹی بڑی رکھ سکتے ہیں یعنی بال آپ اپنے حساب سے چھوٹا بڑا رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس طریقے سے کٹ کر لیتی ہوں دیکھ سکتے ہیں فرنس یہاں پر میں اس طریقے سے میں نے کٹ کر رہی ہوں اور یہاں پر میں ایک دم چھوٹی چھوٹی پہلے پیسز لیں گے تاکہ یہ رکھے رکھے بھی فول جائے گا اس طریقے سے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے اور یہاں پر ہم دے دیتے ہیں لوئیوں میں شیپ اس طریقے سے ہاتھ میں ہم سوکھا آٹا بھی لگاتے جائیں گے اگر آپ سوکھا آٹا نہیں اس کرنا چاہتے تو یہاں پر ہم یہاں پر سوکھا میردہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو فرنڈ اس طریقے سے ہم یہاں پر کرتے چاہیں گے تو چلیے فرنڈز یہاں پر ہم نان کو کر لیتے ہیں تیار تو یہاں پر میں نے ایک لوئی کو لے لیا ہے یعنی ایک بال لے کی اس کو میں نے رول کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گارلک جی ہاں فرنڈز گارلک یعنی لیسن لیسن کو میں نے اچھے طریقے سے چاپ کر لیا ہے اس طریقے سے یہاں پر ہمیں لیسن چاہیے اور یہاں پر میں نے کلونجی لے لی ہے فرنڈز یہاں پر ہم کلونجی بھی ایڈ کریں گے جسی کی فلیور بہت ہی زیادہ اچھا ہے گا ایک چمچ یہاں پر میں نے لے لیا ہے لیسن لیسن کو یہاں پر چاپ کر لیا تھا اچھا طریقے سے اور فرینڈز یہاں پر آپ کونٹیٹی اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں جیسی آپ پسند کرتے ہیں تو فرینڈز یہاں پر میں نے ایک چمچ لیا ہے لیسن کو اور آدھر چمچ کے اکارڈنگ آدھر چمچ یہاں پر میں نے کلونز لے لیا ہے اس میں چھوٹا تھوڑا سا تو بس اس طریقے سے ہم ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم کورینڈر لیف یعنی ہرہ دھنیا کو میں نے چاپ کر لیا تھا چھوٹی چھوٹی تکڑوں میں تو اسے بھی ہم ایڈ کر دیں گے تو لیچے فرینڈز یہاں پر ہم نے اسے بھی ایڈ کر دیا ہے لوئی میں یعنی پروٹی میں اور اوپر سے ہم لگائیں گے سوکھا آٹا تاکہ یہ بیلن میں چپکے نہ اس طریقے سے ہم لگا دیں گے سوکھے آٹے کو اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے رول کر لیں گے تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ فرینڈز اس کی تھکنس ہم رکھیں گے جتنے ہم پراتے کی رکھتے ہیں اس طریقے سے رکھیں گے یا پھر آپ اپنے حساب سے سے بڑا بھی رکھ سکتے ہیں تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں نے اچھے طریقے سے بیل لیا ہے اور سوکھا آٹا لگا کے ہم دوسرے سائٹ سے بھی بیل لیتے ہیں تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے یہاں سے بھی میں نے رول کر لیا ہے اچھے طریقے سے اس طریقے سے ہمیں یہاں پر نان تیار کرنی ہے تو فرنڈز دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے ہم بیلتے چاہیں گے کچھ کچھ لوگ ہوتے ہیں اوول شیپ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سرکل دیتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر آپ اپنے حساب سے رکھئے گا تو فرنڈز یہاں پر میں نے رکھ دیا تھا پین گرم ہونے کے لیے پین اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے ناند کو اس طریقے سے تو اب ہم ناند کو سیکھ لیتے ہیں اور فرینڈز ریسی پسند آرہی ہو تو ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کر دیشے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سسکرائب کر دیشے گا اور فرینڈز اسی طریقے سے ہم ناند کو تیار کرتے جائیں گے پہلے گارلک لگائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گارلک آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں ویسے فرینڈز آپ اس میں اگر گارلک ایڈ کریں گے تو بہت زیادہ اچھا فلیور آئے گا اس لیے بہت سارے لوگ اس میں گارلک لگانا بہت پسند کرتے ہیں تو فرینڈز یہاں پر اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا اور گارلک ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یعنی لیسن ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے لگا دیا ہے لیسن کو اور فرنڈز یہاں پر لیسن لگانے کے بعد ہم اس میں لگا دیں گے کلونچی اوپر سے کلونچی ایڈ کر دیں گے اس سے بھی فلیور بہت زیادہ اچھا آئے گا یہاں پر لیو یعنی ہرہ دھنیا میں نے ایڈ کر دیا ہے ہرہ دھنیا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں اگین ایڈ کر دیں گے سوخہ آٹا یا پھر آپ یہاں پر سوخے آٹے کی جگہ سوخہ میدہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی تو اور فرنڈز اس کو ہم ہلکے ہلکے ہاتھوں سے رول کرتے جائیں گے اس طریقے سے اور فرنڈز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا لکھ کتنا پیارا ہے اور فرنڈز یہاں پر وہ فرسٹ روٹی ہے جو کہ ہم نے ابھی سیکا تھا تو آپ دوسرے سائٹ سے اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا آیا ہے ایک دم براؤن اسی طریقے سے ہمیں چاہیے تھا جو کہ ہمیں مل چکا ہے اور دوسرے سائٹ سے بھی ہم سیکھ لیتے ہیں اور یہاں پر میں نے سائٹ چینج کر دی ہے ناند کی اور فرنڈز ایک سائٹ سے سیکھنے میں ہمیں ڈیڑھ ملٹ لگتے ہیں گیس کا فلیم ہم میڈیم اور لوگ کے بیچ میں ہی رکھیں گے اگر فرنڈز آپ اس طریقے سے سیکھ رہے ہیں ٹائم دے کے ناند ہو تو فرنڈز یقین مانیں یہ بہت زیادہ ایزی بھی ہے اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے بن بھی جائیں گے اگدم ہوتل سٹائل میں کہ آپ کو مارکیٹ سے بھی لینی نہیں پڑیں گے اور آپ گھر میں جب آپ کا دل کریں تب آپ اسے بنا سکتے ہیں اور فرنڈز دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیڑھ ملٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا اس کا لکھ آیا ہے بس اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر پلیٹ پر تو فرنڈز اس میں اب ہم لگا دیں گے اوپر سے بٹھر تو آپ پہلے اس کا لکھ دیکھیں اس طریقے سے آیا ہے اب ہم آپ کو ملتے ہیں اس میں بٹھر لگا کے تو اس کی جگہ ہم دوسری ناند کو ایڈ کر دیں گے تو فرنڈز یہاں پر دوسری ناند تو میں نے بنائی ہے یہاں پر اوول شیپ کی ہے پہلے میں نے سرکل شیپ کی بنائے اور یہاں پر میں نے اوول شیپ کی بنائی ہے تو فرنڈز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا لکھ کتنا پیارا ہے تو فرنڈز یہاں پر میں لگا رہی ہوں بٹر یہاں پر میں نے ایک کیوب لے لیا ہے اس طریقے سے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں یہ مجھے بہت پسند آئیں آپ بھی انہیں ضرور ٹرائے کریے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر میں لگا رہی ہوں بٹر کو اور بٹر لگانے بعد آپ اس کا لک چیک کریں کتنا پیارا آیا ہے تو بس اس طریقے سے آپ بھی ٹرائے کریے گا تو بس فرینڈ اسی طریقے سے ہم سبھی ناند کو بناتی چاہیں گے سیکھتے چاہیں گے اور انجوائی کریں گے انشاءاللہ تو فرینڈ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا کلر کتنا پیارا آیا ہے تو فرینڈز یہاں پر دوسری ناند کو بھی آپ دیکھ لیجئے اس کا بھی کلر بہت زیادہ پیارا آیا ہے اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر سبھی ناند کو کر لیا ہے بنا کر تیار تو فرینڈز یہاں پر میں نے بنائی ہے اس کے لیے چھٹنی یہ بہت زیادہ پسند ہے میرے گھر میں تو فرینڈز ہم نے اس طریقے سے چھٹنی بنائی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کتنی سوفٹ بن کر تیار ہو گئی ہے ناند تو آپ بھی اس طریقے سے بنائیے گا کھائیے گا انجوائی کریے گا اور آپ اس کا لک چیک کریں کلر چیک کریں اور یہ بہت زیادہ سوفٹ بن کر تیار ہوئی ہے یہ ایک دم موں میں گھول جائے گی فرینڈز آپ اسے کسی بھی کری کے ساتھ لے سکتے ہیں اور کسی بھی اسے سارن کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں شٹنی بنا سکتے ہیں اس کے لیے تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا اندر کا لک کتنا پیارا ہیں اور بس اسی طریقے سے آپ بھی بنائیے یہ بہت زیادہ کم وقت میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اور فرینڈز آپ چاہیں تو اسے فرینڈز یہاں پر ہماری یو پی کا فیمز دالچہ ہے تو اس لیے یہاں پر میں نے دالچہ کو لے لیا ہے ایک پلیٹ پر یہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو یہاں پر فرینڈز ناندھ کو ہم انجوائے کریں گے دالچہ کے ساتھ آپ چاہیں تو یہاں پر چٹنی بھی بنا سکتی یا کوئی بھی آپ کی پسند کی گریوی ہو اس کے ساتھ بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں تو فرینڈز دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ناندھ کو میں لے رہی ہوں فرنڈس یہاں پر ہم دالشاہ انجوائی کریں گے روٹی کے ساتھ یعنی بٹر نان روٹی کے ساتھ تو فرنڈس اوپر سے آپ اس میں بٹر لگانا بلکل نہ بھولیں اور گرم گرم میں ہی لگائیں تو اس کا لک اس طریقے سے نظر آئے گا جیسے آپ کو میری نان کا نظر آ رہا ہے فرنڈس آپ اسے بنائیے کھائیے انجوائی کریے ریسیپی بھی ہستند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس سیپی کے ساتھ تب تک لیے اپنا اور اپنی فیرنڈے خیال رکھیں اللہ حافظ